نام بھی لینا چاہتا ہوں آج یہاں پہ موجود ہیں کل مسالک علماء بورٹ کے مرکزی قائد چیئرمن مولانا آسم مختون صاحب بابا محمد شفیق بٹ صاحب چیئرمن جمعیت علماء پاکستان نیازی کے پروفیسر سید محمد محمود غزنوی صاحب چیئرمن ہے یہ قومی امن کمیٹی کے مفتی سید عاشق حسین صاحب چودری عرشد گجر صاحب ملک عاصف صاحب شاہد کورخا صاحب شاہزادہ ایسن گلانی صاحب جو چیئرمن ہے پاکستان مشایخ کانسل کے چودری لیاقت صاحب اور فیضان لیاقت صاحب اور ہمارے صدر جو ہیں پی ٹی اے علماء ونگ لہور کے علامہ حکیم عبراد صاحب اور حکیم عبراد صاحب میں ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے زبنی الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کا اور وہ ہمارے تمام امیدواران کی حمایت کا اعلان کیا ہے آپ سب نے دیکھا کہ جو ہوا چل رہی ہے اس وقت پورے پنجاب کے اندر وہ بڑی تیزی سے پاکستان تحریک انصاف کی چل رہی ہے اور کوئی ایسا ہلکہ نہیں جہاں زبنی انتخاب ہو رہا ہو اور وہاں پہ شدید ایک ہی ڈائریکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہوا اور کیمپین چل رہی ہے بلکہ میں یہاں تک کہوں گا کہ ہمیں پورے الیکشن میں آج آخری دن ہے کیمپین کا نون لیگ کوئی خاص نظر نہیں آئی میدان میں ان کے کینیڈیٹس دور ٹو دور کرتے کورنر میٹنگز کرتے ان کے قائدین گلیوں محلوں میں نکلے ہمیں نظر نہیں آئے ہاں اطلاعات ضرور آئیں کہ بند کمروں میں ووٹوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے انتظامیاں کے ساتھ مل کے حراسہ کیا جا رہا ہے لوگوں کو اور اثر انداز ہونے کی کوشش کی جاری ہے لیکن عملی طور پہ ہمیں کہیں پہ وہ نظر نہیں آئے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آج مو دکھانے کے قابل نہیں ہیں عوام کے اندر اور یہی وجہ ہے کہ ایک ان کا جو وزیر داخلہ ہے وہ اب اس نے پورا من شہریوں کے دھمکیاں لگانی شروع کر دی ہیں کہ اگر تم ہمارے لوگوں کے آگے نعرے بازی کرو گے تو آم تمہارے پہ جالی ایف آئی آریں کٹیں گے تو یہ وہ حیجانی کیفیت ہے اور وہ خلاحت ہے جس کا نون لیگ جو ہے اس وقت شکار ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب معاملات اس حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ الیکشن بارہ بجے پاکستان تحریک انصاف کے امید وار اکثریت حلقوں میں کامیاب ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کل وزیر آزم صاحب نے بڑا قوم پہ اپنی طرف سے احسان کیا سو رپے لیٹر تیل بڑھانے کے بعد ستنہ اٹھارہ رپے لیٹر اس میں کمی لے کیا ہے تو یہ ایک عجیب و غریب سے صورتحال ہے کہ کل کے روز ہی جو سٹاف اگریمنٹ ہوا ہے اس میں تحریری طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ پچاس رپے لیٹر ابھی ٹیکس لگانا ہے انہوں نے تیل کی اوپر یہ انہوں نے آئی ایم ایف سے مہدہ کیا ہے آٹھ رپے یونٹ سات رپے ستانوے پیسے یونٹ بجلی ابھی بڑھانی ہے گیس کی قیمت ابھی بڑھانی ہے یہ تحریری طور پہ مہدہ اسی دن کیا جس دن لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کے لیے ستارہ رپے لیٹر تیل کم کیا گیا میرے جہاں تک ذرائع ہیں وزارت خزانہ میں کیونکہ میں خود وزیر خزانہ رہ چکا ہوں اور وہ جو مجھے بتایا گیا ہے کہ آئی ایم ایف سے کہا گیا ہے کہ صرف چند روز کے لیے ہمیں اجازت دی جائے یہ ستارہ اٹھارہ رپے قیمت کرنے کی جیسے ہی زمنی انتخاب گزرے گا تو اس کے ہفتے بعد ہی ہم نہ صرف یہ کہ قیمت واپس بڑھائیں گے بلکہ پچاس روپے لیٹر ہم ٹیکس لگانا شروع کر دیں گے ہر ہفتے آہستہ آہستہ دس روپے پھر پنہ روپے پھر پانچ روپے تو یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ شاید بے واکوف ہیں احمق ہیں اور ان کی یہ اس طرح کی جو بھونڈی قسم کی جھوٹی جھوٹ اور مکار ہے اس کے اندر یہ آ جائیں گے پر ایسے نہیں ہونے والا یہ لوگ اب بڑے سمجھدار ہیں اور جو آپ کی تین مہینے کی پرفارمنس ہے جو پاکستان کی خودداری بیچنے کے بعد آپ چور دروازے سے مسلط ہوئے ہیں اس ملک کے اوپر وہ بھی قوم کے سامنے اس وقت آیا ہے میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ستنہ طریق کو ایک موقع ہے کہ ہم پرامن طریقے سے عوام اپنی قیادت کا انتخاب پر کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ جو بیس زمنی انتخاب ہیں یہ بیس صرف ان حلقوں کے زمنی انتخاب نہیں ہیں یہ تو وفاقی حکومت اور صبائی حکومت کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ یہ جو مسلط شدہ امپورٹڈ حکومت ہے یہ قائم رہے گی کہ نہیں رہے گی تو یہ ایک پرامن طریقہ ہے جمہوری طریقہ ہے آئینی طریقہ ہے جس کے ذریعے عوام جو ہے وہ اپنی حکمرانوں پہ اعتماد یا آدم اعتماد کا اظہار کرتی ہے اگر اس کے اندر کسی قسم کی بے ذابط کی یا دھانگلی کی کوشش کی گئی تو پھر کونسیکونسز کے ذمہ دار پاکستان طریقہ انصاف نہیں ہوئیں گے پھر اس قوم کو روکنے کی اور گھروں میں بٹھانے کے ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے کہ اس قوم کو پرامن رکھنے کے ذمہ دار پھر ہم نہیں ہوں گے جب سے پچھلے تین ماہ سے مسلسل ایک دھمکیوں کا سلسلہ جاری ہے ہمارے لوگوں کو دھمکیوں کا سلسلہ جاری ہے ہمارے پہ دہشت گردی کے پرچے کیے گئے ہمارے ورکروں کو شہید کیا گیا ہمارے گھروں کی چادر اور چار دواری کو پامال کیا گیا اس سیلیکشن کے اندر جو بے ذابط کیاں کی گئیں ہم برداشت کرتے رہے اب اگر ستنہ تاریخ کو کسی قسم کی ایسی بے ذابط کی کی گئے اول تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہونا کیونکہ ووٹوں کا فرق اتنا آ چکا ہے کہ اسے اب آپ بچ نہیں سکیں گے اور دوسرا یہ بھی کہ میں تمام جو چیف سیکٹری ہیں ڈی سیو ہیں پریزائیڈنگ آفسر اور ریٹرنگ آفسر ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سیکشن 167 الیکشنز ایکٹ کا پڑھ کے کمرے میں بیٹھئے گا کسی قسم کی بیلٹ پیپر کے ساتھ ٹیمپرنگ ریزلٹ کے ساتھ ٹیمپرنگ پولنگ پروسس کے ساتھ انٹرفیرنس جو ہے تین سال قید کی سزا ہے اس کے اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جس افسر نے یا جو پولنگ کا سٹاف وہاں پہ تائنات ہے اس نے ایسی کوئی جرت بھی کی تو ہم ذاتی طور پر یہ ذمہ داری لیں گے پاکستان طریقہ انصاف کہ اس کو یہ سزا دلوائیں اور اس کی مثال قائم کریں یہ الیکٹورل پروسس میں انٹرفیرنس جو ہے یہ غداری سے کم نہیں ہے ملک کے ساتھ تو اس وقت آپ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش مت کیجئے گا ہمارے ٹرین پولنگ ایجنٹس ہماری سوشل میڈیا ٹیمز اور تمام میڈیا ہر پولنگ سٹیشن ہر پولنگ کیم پہ موجود ہوئے گا اور پورے پنجاب سے ہم نے اپنے متحرک ترین جو کارکن ہیں ان کو بلایا ہے اور وہ ان کیمپس کے اوپر بیٹھ کے پورا پہرہ دیں گے اور پریزائیڈنگ آفیسر کو ریٹرنگ آفیسر کے دفتر پر چھوڑ کے آئیں گے اور جب تک ریٹرنگ آفیسر ہر حلقے کا ٹیبولیشن کر کے ریزلٹ اناؤنس نہیں کرے گا ہم خود ذاتی طور پر وہاں پہ موجود رہیں گے تو اس لیے اب گنجائش نہیں ہے کوئی مزید سازش کی یا مزید کسی شرارت شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آج عمران خان صاحب لاہور تشریف لا رہے ہیں پی پی ون سکس ایٹ میں سہگائی پول مین فروسپو روڈ چونگی عمر صدو میں چھ بجے وہ خطاب کریں گے پی پی ون سکس سیون میں آئیڈیل پارک میں آٹھ بجے خطاب کریں گے پی پی ایک سو ستر ڈی بلوک ویلنسیا ٹاؤن میں بھی وہ ساڑھے آٹھ بجے اور آٹھ سے ساڑھے آٹھ کے درمیان خطاب کریں گے تو یہ جو آج انشاءاللہ کیمپین ہم ختم کر رہے ہیں ایک بڑے پوزیٹیو نوٹ کے اوپر ہوا پور زور طریقے سے پاکستان تھی یہ اصل میں تحریک انصاف سے بھی اب بات آگے جا چکی ہے یہ پاکستان کی حقیقی آزادی کی تحریک ہے جس کے ہم سب حصے دار ہیں اور جس کے آج سب یہ علماء اکرام بھی حصے دار بنے ہیں تو یہ حقیقی آزادی کی جو تحریک ہے پاکستانی بڑے بیتاب ہیں کہ آندھی آئے یا طوفان آئے ستنہ جولائے کو یعنی پرسوں انشاءاللہ تعالی جمہوری اقتار کی فتح ہوئے گی اور یہ عوام بتا دے گی کہ اس ملک کی قیادت کون کرے گا اس کا فیصلہ واشنگٹن میں یا بند کمروں میں نہیں ہوئے گا اس کا فیصلہ می امیر کے لوگ کریں گے اس کا فیصلہ شاہ جمال کے لوگ کریں گے کماہا کے لوگ کریں گے چیچا وطنی کے لوگ کریں گے شہوپرا کے لوگ کریں گے اس کا فیصلہ جھنگ میں ہوگا اس کا فیصلہ خوشاب میں ہوگا اس کا فیصلہ واشنگٹن ڈی سی کی مین بولیوارڈ پہ نہیں آئے گا بہت شکریہ سوال آج نہیں دیکھیں اس میں تو آپ سب کو بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول رہا ہے ہمیشہ سے پاکستان کی سیاست کے اندر لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے اور یہ فیصلہ بائی دوئے انہوں نے خود ہی کیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس فیصلے کے اوپر اب وہ قائم و دائم رہیں اور عوام کو کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے عوام پر ہمیں اب تھوڑا سا اعتماد کرنا چاہیے عوام بڑی سمجھدار ہے عوام بے وقوف نہیں ہے عوام جب فیصلے کرتی ہے کہ اس ملکی خارجہ پولیسی کیا ہونی چاہیے معاشی پولیسی کیا ہونی چاہیے تو عوام سوچ سمجھ کے کرتی ہے اور عوام ہی طاقت کا سرچشمہ آئین اور جمہوریت کے مطابق تو ہمیں عوام کے اوپر اب تھوڑا سا اعتبار کرنا چاہیے عوام بے یہ بتائیے گا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کوئی یقین دہانی کروائی کا یہ ہے کوئی مزاقرات کیے گئے آپ کے ساتھ کہ وہ نیوٹرل ہی رہیں گے نہیں ہمیں یہ کہا گیا کہ وہ نیوٹرل رہیں گے اب بہرحال ستنا تاریخ کو بات واضح ہو جائے گی انتظامیہ کا بہرحال جو رول رہا ہے پولیس کا جو رول رہا ہے پروینشل گورنمنٹ کا جو رول رہا ہے وہ کوئی قابل تعریف رول نہیں رہا لیکن وہ جو افسران اس میں ملوث رہے ہیں وہ ان کو اس کا جواب تو دینا پڑے گا کسی نہ کسی سٹیج پہ دیکھیں ہمارا تو سارا جو اس وقت آپ سمجھ لیں کہ بھروسہ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد عوام پہ آپ نے دیکھا کہ ہم کسی کے پاس نہیں گئے اور ہم نے کسی کا دروازہ نہیں کھٹ کٹایا سوائے عوام کے عوام کے ہم نے غریب عوام کا دروازہ بار بار کھٹ کٹایا ہے اور وہ ہم کھٹ کٹاتے رہیں گے اور جمہوریت کا حسن بھی یہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جس چوراہے پہ کھڑا ہے نا ملک ہم ایک ٹرننگ پوائنٹ پہ کھڑے ہیں یہ نیچے ایک لاوہ سا پک رہا ہے اب اس لاوے کا ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس لاوے کو ایک پرامن طریقے سے اقتدار کے انتقال کی طرف لے کے جانا ہے یا خدا نہ خواستہ کسی دوسری طرف لے کے جانا ہے جس پہ ہم بھی پھر کابو نہیں کر سکیں مانسل یہ بتائیے گا محسن علاوہ صاحب نے اس پیس وانٹرز کا ریپس دیا اور انہوں نے کہا کہ اسٹیبلیشمنٹ کے موں کو لوگ لگ سکتا ہے اسٹیبلیشمنٹ اور ٹرنیل جو ہیں وہ بات سمروں میں تحسن نہ درے بعد میں شیخشین صاحب جو کہ آپ کی جماعت کے بڑے حامی ہیں انہوں نے پیس وانٹرز نے کہا کہ جی میں فائس ماتو کی اسٹیبلیشمنٹ سے ہماری خلال ہو جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آپ لوگ اس ہارڈ لائنگ پہ آگئے ہیں جہاں سے صلح کی طرف واپسی ممکن ہے یا معاملہ اطراب دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر وہ عوام کی رائے کا سارے ادارے احترام کریں اور ایک جالی امپورٹڈ حکومت کو بے ساکھیاں نہ دیں تو ہمیں کیا اعتراض ہے ہمارا اعتراض تو یہی ہے کہ عوام کی امنگوں کے راستے میں کوئی شخص یا کوئی ادارہ نہ آئے اور مجھے انشاءاللہ تلہ امید ہے کہ ستنا تریکھ کو کوئی نہیں آئے گا اور فرق میں نے آپ کو بتایا ہے فرق بہت زیادہ ہو چکا ہے یہ تو صرف چند نون لیگ نے جو اپنے ہواریے اور چیلے چانٹے انتظامیاں میں لگائے ہوئے ہیں وہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت شرارت کر رہے ہیں ان کے نام ہم نے نوٹ کر لی ہیں اور میں نے آپ کو بتایا کہ الیکٹورل پروسس میں کسی بھی قسم کی انٹیفیرنس کی بڑی سخت سزا ہے قانون اور آئین میں اور یہ نفسروں کو یہ سزا بغت نہیں پڑے گی اگر سترہ کو انٹا کو رول سامنے آیا دیکھیں یہ پہلے میں آپ کو بتا ہوں کہ تاہر اشرفی صاحب تو ہمیشہ ان کا فیصلہ ایک ہی لائے ہیں وہ اقتدار کے ساتھ ہی رہی ہیں تو وہ فیصلے خود ہی کرتے ہیں ان کا یہ اپنا ذاتی فیصلہ ہے کہ میں نے اقتدار کے ساتھ رہنا ہے ٹھیک ہے باقی جن کی طرف آپ کا اشارہ ہے میرا خیال ہے کہ وہ بھی کبھی کبھی شرمندہ ہو جاتے ہیں ہم کی وجہ سے ٹھیک ہے آخر میں میں ازارش کروں